امی امی جلدی سدھر آئے کیا ہو احمد کیوں شور کر رہے ہو امی یہ دیکھیں یہاں کتنے سارے لوگ چمائے اوہ یہ تو ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ ہو رہا ہے ناموسی رسالت کا مظاہرہ یہ کیا ہوتا ہے امی ناموسی رسالت نہیں بیٹا ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں تمہیں بتاتی ہوں اب جلدی سے بتائیں نا دیکھو بیٹا تمہیں تو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو شس اس بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا امی ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی بیٹا ایک تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات کہہ ہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان سب میں یہی بات واضح لکھی ہوئی ہے بلکل ٹھیک امی سکول میں ہماری مس بھی یہی بتا رہی تھی وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ کچھ گندے لوگ ہیں جو جھوٹ جھوٹ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے توبہ توبہ کتنی گھنڈی بات ہے نا امی ہاں تمہاری مجھون نے بلکل ٹھیک بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرز ہے اور ہمارے نبی ہیں ہی اتنے پیارے کہ ان سے سب سے زیادہ محبت کی جائے امی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بھائی کرتے تھے بلکل بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ ایک عطیم بچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بہت گندے آدمی جس کا نام ابو جہل ہے اس نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے پاس نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے اور نہ پہننے اورنے کے لیے کیا آپ مجھے اس سے میری چیزیں واپس دلا سکتے ہیں اوف امی کتنا گندہ آدمی تھا ابو جہل ایک بچے سے جس کی امی ابو مر گئے اس سے اس کی ساری چیزیں چھین لی ہاں بیٹا وہ تھا بھی بہت پاکتور لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی یہ بات سنی تو فوراں اسے لے کہ ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ فوراں اسے تیم بچے کی چیزیں واپس کرو واہ زورد دست کتنے اچھے اور بہادر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہ اس گندے ابو جہل نے اس بچے کی چیزیں واپس کی ہاں کیسے نہیں کرتا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنا واپتہ کہ ابو جہل ڈھر گیا اور فوراں اس بچے کی چیزیں اسے لاکر واپس کر دی زورد دست امی وہ بچے کتنا خوش ہوا ہوگا بلکل اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے انسان تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک پر رحم فرمانے کی حدارت کی ہے کتنے اچھے ہیں نا امی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بیٹا کچھ لوگ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں تو پھر یہ لوگ اتنی گندی باتیں کیوں کرتے ہیں بیٹا یہ لوگ اسی ابو جہل کے ساتھی ہیں جو شیطان کی باتوں میں آ کر اتنا گندہ کام کرتے ہیں امی پھر تھا میں نے روکنا چاہئے بلکل بیٹا ہم مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اچھا بتاؤ سکول میں تمہارا سب سے اچھا دوست کون ہے عبداللہ کیونکہ وہ میری کلاس کا سب سے اچھا لڑکہ ہے اور اگر عبداللہ کو کوئی کچھ خراب بات کہہ دے تو تم کیا اسے برداشت کرو گے کبھی بھی نہیں امی وہ تو میرا سب سے اچھا دوست ہے کچھ دن پہلے کلاس کے ایک لڑکے نے اس کو تنگ کیا تھا تو میں نے اس لڑکے کی شکایت مس سے کر دی تھی جس سے مس نے اس لڑکے کو سزا بھی دی تھی تو پھر سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اچھے ہیں اور ہمیں تو سب سے زیادہ محبت بھی اپنے نبی سے ہے اگر ان کی شان میں کوئی غلط بات کہے تو پھر تو ہمیں اس سے روپنا چاہیے بس بیٹا یہ لوگ بھی مسجد کی سامنے اسی لئے جمع ہیں کہ کچھ گندے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اب ہم مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ ان گندے لوگوں کو پکر کر سزا دی جائے بلکل امی ایسے لوگوں کو تو واقعی سب سے سزا ملنی چاہیے امی کہ میں بھی مسجد جا سکتا ہوں بلکل کیوں نہیں بچوں کو بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم چھوٹے ہی سہی لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم بھی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تمہارے ابو بھی مسجد جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ضرور جانا لیکن بیٹا دو باتوں کا ضرور خیال رکھنا ایک تو وہاں جا کر شرائطیں نہ کرنا اور دوسرہ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا جی امی جان پیارے بچوں اگر کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی خراب بات کہے تو کیا آپ اسے برداشت کریں موسیقی